مولانا فران قادمی صاحب کہ وہ ایک شخص جو تنہا کھڑاتا مقتل میں اب اس کے ساتھ زمانہ دکھائے دیتا ہے اور بے پناہ مبارک یہ سفر کہ جس کے لیے چاہے ضعیف ہو چاہے بچہ ہو چاہے جوان ہو وہ کربلا کی طرف غمہ دمہ ہے اور امام جعفر صادق علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں من احب العمال اللہ تعالی زیارت قبر الحسین علیہ السلام اللہ کے نزدیک اگر کوئی عمل محبوب ترین ہے تو وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے اور ہر مقام پر قدم قدم پر معصومین نے امام حسین مظلوم کربلا کے ظاہرین کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو اگر تم امام حسین کی زیارت کروگے تو اللہ تمہیں اتنا ثواب عطا فرمائے گا کہ اگر تم ایک قدم گھر سے نکالوگے تو ایک قدم پر آپ کو حج کا ثواب ہے اگر اسی قدم کو اٹھا لوگے تو آپ کو عمرہ کا ثواب ملے گا تو ہم یہ مسئل دینا چاہتے ہیں پوری کائنات کو کہ دیکھو کہ جس نے امام حسین کے نام کو مٹانا چاہا اسلام کو مٹانا چاہا اسلام کی بنیاد تو کھوکلا کرنا چاہا آج اس کا نام و نشان نہیں ہے لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ حق مٹ گیا اور باطل حق آ گیا اور باطل مٹ گیا بے شک باطل کا کام ہی مٹ جانا ہے اور باطل مٹ کے رہا یزید کا کوئی نام نشان لینے والا نہیں ہے اور امام حسین کے عزادار زوار پوری کائنات میں پوری دنیا سے جوک درجوک تشریف لا رہے ہیں اور ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دیکھیں یہ حق کا پیغام ہے حسین نے انسانیت کو زندہ کیا ہے کربلا کے میدان میں اپنے بہتر شہدہ کے بہتر شہیدوں کے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے خانوادے کی قربانی پیش کر کے اللہ کے نام کو باقی رکھا ہے جس نے اللہ کے نام کو مٹانا چاہا تھا وہ خود مٹ گیا اور حسین کا نام آج بھی زندہ ہے اور اسی لیے جوش نے کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین اور یہ امام حسین کی زیارت کے لیے صرف شیعہ نہیں صرف ہندو نہیں صرف سکھ نہیں صرف عیسائی نہیں بلکہ دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں وہ امام حسین کی زیارت کے لیے اس عربعین کے لیے عربعین کے سفر پر رما دما ہے میرے خود ملاقات ہوئی اہل سنت حضرات موجود بھی ہیں اہل سنت کے علاوہ ہندو بھائی بھی موجود ہیں جو کربلا کے سفر کے لیے عازم سفر ہیں اور ان کی منزل کیا ہے صرف ان کی منزل ہے حسین حسین کی منزل ایک ایسی منزل ہے کہ جو اللہ کی منزل ہے اگر کوئی اللہ کو پانا چاہتا ہے تو وہ حسین کو پالے اگر حسین سے ہٹ گیا تو وہ اللہ سے ہٹ گیا تو لہٰذا ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ امام حسین کی قربانی کوئی چھوٹی موٹی قربانی نہیں تھی بلکہ امام حسین علیہ السلام نے گربلا کے میدان میں اپنی قربانی کو پیش کر کے ایک یہ مثال قیام کیے کہ دیکھو اگر حق کے ساتھ ہو تو چاہے تمہیں وقتاً اگر تمہیں اس وقت تمہیں شکست ہو جائے ظاہری طور پر لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ حق باقی رہے گا اور حق والے باقی رہیں گے اور باطل ہمیشہ مٹ کر رہے گا تو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آئے اور کربلا کے میدان میں آ کر دیکھیں کہ حسین نے اپنی قربانی کے ساتھ اپنے آئزہ و عقارب کی قربانی کے ساتھ اپنے خانوادے کی قربانی کے ساتھ اپنے تمام ماں و بہنوں کی قربانی کے ساتھ کیونکہ جناب زینب صلی اللہ علیہ بے پردہ ہوئی ہیں تو اہل حرم کا بے پردہ ہونا ہی ان کے قربانی ہے ان کی شہادت ہے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے جو وعدہ کیا تھا وعدہ تفلی تھا اور اس کو کربلا کے میدان میں دس محرم کو پورا کیا اور امام حسین کے زواروں کی بے پناہ عظمتیں ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جوک درجوک جو لوگ نہیں آسکے ہیں پروردگار بحق امام حسین مظلوم کربلا ان کے زیارت کے اسباب کو فراہم فرما اور اسی لئے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غریب کو چاہیے کہ وہ سال میں ایک مرتبہ کم سے کم مولا امام حسین مظلوم کربلا کی زیارت کے لئے آئے اور مالدار کو چاہیے کم سے کم دو مرتبہ امام حسین مظلوم کربلا کی زیارت کے لئے تشریف لائے